اسلام علیکم جناب تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے جناب سیل کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے جو ہے وہ کھر اپنا شیفٹ کر لیا ہے اور میں اپنے والد صاحب کی گھر پر آئی ہوں اور کچھ میں نے جو کلپس ہیں وہ بنائے ہیں ویڈیو بنائی ہے میں نے جناب بس اچانک سے ہمارا ارادہ بنا کہ ہم لوگوں نے شیفٹ کرنا ہے اپنے والد صاحب کی گھر پر تو وہ جو میرا گھر تھا وہ سجیل کی والدہ کا گھر تھا تو یہ جو گھر ہے یہ ہمارے ابو نے ہم لوگوں کو جہیز میں گفٹ کیا تھا مجھے میری بڑی آپی کو میری چھوٹی آپی کو یہ ہمارے جہیز کا گفٹ ہے تو یہاں پر میں شیفٹ ہوئی ہوں میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پائی کچھ کچھ جو کلپس ہیں وہ میں نے بس بنائے ہیں سب سے پہلے آپ والے کلپس دیکھئے تو یہاں پر سامان کی شیفٹنگ چل رہی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر دیکھاتی ہوں میرے گار کی کنڈیشن آپ دیکھیں یہاں پر بچوں کا سامان بکھ رہا ہے یہاں پر کچھن ہے یہاں پر کچھن کی بہت بری حالت ہوئی ہے سارے بڑپن میں نے رکھے میں اور اوپر سے سائے جگہ خالی کر دی ہے علماریاں میں نے بلکل ساری خالی کر کے رکھتی ہیں میں سب سے اومان لے کے جائیں گے اس پر میں رسالن پڑھا ہے اور میں نے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیسے جائے گا دیکھیں چلیں فیلحال دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے شیفٹ کریں گے یہاں پہ چھوڑا کھول کے رکھا ہے وہ میڈسن سے پڑھی کی یہ بچوں کا کمرہ ہے ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ابھی تک انہوں نے نہیں چھڑا اب برطن میں نے زیادہ تار تائے کر کے رکھے میں ابھی دیکھتے ہیں چھوٹا چھوٹا بہت سامان ہے کیونکہ میرے گھر میں زیادہ بڑا سامان نہیں ہوتا چھوٹا چھوٹا سامان ہوتا ہے تو اس کی بہر ٹینشن ہے مجھے تو سجیل آ جائیں گے تو دونوں ٹی وی کھول لیں گے ابھی تک ٹی وی جو ہے نا وہ دونوں دیوار کے ساتھ ہی لگے ہیں ابھی تک نہیں ہوتا رہے اور یہ تھوڑے ٹوائز ہیں یہ پہلے فل کمرہ بھرا تھا ابھی تک الحمدللہ ہی لے گئے ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھتے ہیں تو سناب یہاں پر آپ کی لوگوں نے بھیجی ہے میری چائے اور اس کے ساتھ سموٹے اور یہ توڑ سی جلی پہ بھیجی ہیں ابھی بس بچوں کو توڑ کر دیتے ہیں ابھی سامان رہتا ہے میرا یہ سامان جا رہا ہے میرا تین قسم کے رکشے لے کر رہے ہیں ایک دو تین اور چار مزبور ہیں اور یہ والے پھائی کو کھڑا کیا ہے دیکھتے ہیں نکرانی میں رکھیں ان کی گاڑی ہے یہ دیکھیں کچھرا مچا ہے یہاں پر ٹی وی لگا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سارا کچھ جا رہا ہے وہاں پر جا ہے وہ پری بیٹھی ہوئی ہے پری کو بٹھایا ہے وہاں پر چیئر پہ تاکہ وہ اس کو کوئی نہ چھیڑے تو جناب یہ ہمارا فرسٹ دے تھا ہماری میں تب فرسٹ مارننگ تھی ہمارے نئے گھر میں یہاں پر ہم لوگ نے پری کا جھولہ لگایا ہے اور سامان بہت زیادہ بکھرا ہوا تھا تو ابھی تک میں نے اپنا کچھن جو آن نہیں کیا میں سارا کچھ کھانا پینے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کی گھر پہ کری تھی اور یہاں پر آپ ہی لوگ نے جگایا کہ آ کے ناشتہ کر لو تو میں نے کہا سب سے پہلے میں ویڈیو بنا دوں کہ کس طرح سے سامان بکھرا پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھن کا سامان کمرے سے باہر آئی یہ عمر کا روم ہے عمر کا بیڈ بھی تک بلکل سیٹ نہیں ہوا تو فیلحال بچے جو ہے وہ نیچے آپی کے پاس ہو رہے تھے اور میں اور سجیل اور پری جو ہیں وہ اپنے روم میں کیونکہ سجیل نے بیڈ اپنا پہلی سیٹ کر لیا تھا تو اس طرح سے پھر ہم لوگ نہ تین چار دن ہم لوگ لگے رہے کام کے ساتھ اور اس کے بعد ہم لوگ کو آرام سے ہی ٹائم ملا جب ہم لوگوں نے سیٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم لوگ بہت مشکل سے ایڈجیسٹ ہوئے اس کے بعد جا کر پھر ہم لوگوں نے اپنا جولہ آن کیا پھر ہم لوگ اپنے گھر میں دوبارہ روٹین پیکٹو روٹین تب ہم لوگ ہوئے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ گھن مچا ہوا تھا بلکل بھی ہم لوگ نہیں کسی چیس کی کوئی سیٹنگ نہیں کی ہے بہت زیادہ میری کنفیوجن تھی کیونکہ سجیل جوب پر جاتے ہیں تو میں اکیلے اور میری بہینے جو ہیں میری سیسٹرز جو ہیں بس وہ میرے ساتھ کروایا تھی سارا کام اور پری بھی تھی کیونکہ پری کی طبیعت بھی سیٹ نہیں تھی اس کو چیسٹ کا انفیکشن ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ بہت بیمار تھی اور اس کو بھی کیا ٹیک کیئر کرنا تھا گھر کی شفٹنگ بھی کرنی تھی آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی شفٹنگ میں کتنا جو ہے ایک ایک چیز کو آپ کو سنبھال کی رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ چیز آگے پچھنا ہو جائے تو جناب اب جو ہے وہ تھوڑی بہت گھر کی سیٹنگ ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا چیز میں نے کہاں پہ رکھی ہے